سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویل ویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ رحمان کی آیت نمبر چہہتر سے لے کر اٹھتر تک کرتے ہیں ترجمہ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے صدق اللہ العظیم پیارے بچو آج کی کلاس میں ہم کلاس ٹینٹھ کمپیوٹر سائنس چپٹر نمبر ون کے ایکسنسٹیو کوسٹنز کو کمپلیٹ سال کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمپل سیکشن میں لادمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سکول میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسٹن کی جانب اس کوسٹن میں میں بہت پہلے دیٹیل میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ اس سے پہلے والی ویڈیو کو وزٹ کریں تو ہم سٹارٹ کریں گے الگوریتم سے الگوریتم کو سال کرنے سے پہلے تھوڑا سا میس کا ایک کنسپٹ دے دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم نے ایریا کو ایکسپلین کرنا ہو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ایریا کا فرمولا ہوتا ہے بیٹھ ملٹیپلائے بائی لیندھ تو یہ دو آپ کے پاس انپوٹ آ جائیں گی اور یہ آپ کے پاس آؤٹ پوٹ آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ ون سٹارٹ انٹر دہ ویلیو آف ویٹھ اینڈ لیندھ اس کو میں بیس پہت کر لیتا ہوں اور اس کو میں لیندھ ویٹھ اور لیندھ کی ویلیو کو انپوٹ کریں سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو آپ کے پاس آئے گا کہ کلپلیٹ ایریا ایریا کا فربولہ آپ کے پاس ہوتا ہے لیندھ ملٹیپلائے بائی ویٹھ سٹیپ ٹھری آپ کے پاس ہو جائے گا پرنٹ ایریا یعنی کہ اے اور سٹیپ ٹو آپ کے پاس ہو جائے گا سٹاپ تو اب میں اسی کوسٹن کے ساتھ ساتھ اس کے الگوریتم کو بھی ڈرا کروں گا کیونکہ آپ کے پاس کوسٹن نمبر ٹین میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان تمام کوسٹن کے جو الگوریتم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا فلو چارٹ بھی ڈرا کریں تو میں یہی ساتھ ساتھ فلو چارٹ بھی ڈرا کروں گا تو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا سٹاٹ سب سے پہلے ہم اس کو سٹاٹ کریں گے سٹاٹ اس کے بعد انپوٹ ہم نے یہاں پہ انٹر کیا تھا بریٹھ اور لینڈ تو یہ آپ کے پاس انپوٹ ہو جائے گی انپوٹ بریٹھ اور لینڈ ہو جائے گی سٹیپ ٹو آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا ایک ایریا کا فرمودہ لگائیں گے تو پروسیسنگ ہوگی پروسیسنگ میں ایریا ایڈ اکول ٹو لینڈ ملٹیپلائے بائی ویٹھ اور پھر آپ کے پاس آوٹپٹ یہاں پہ پاس آ جائے گا پرنٹ ایریا اے اور اس کو یہاں پہ آپ کر دیں سٹاپ اگر تھوڑی سیت کی رففی کلکولیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جیسے ہی آپ کے پاس انپوٹ ہوگا سپوٹ کریں گے بی کی ویلیو آپ کے پاس ٹین ہے اور ال آپ کے پاس فائف ہے جیسے یہ یہاں پہ آئے گا تو ال کی جگہ آ جائے گا فائف ملٹیپلائے بائی ٹین ٹین فائفز آر ففٹی اور وہ ففٹی آپ کے پاس ایریا میں پرنٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا اے اکول ٹو ففٹی اس سرکہ کارس پروسیس کی پروسیسنگ چلے گی تو چلتے ہیں نیکس پرسین کی جانب پروسیسنگ چلتے ہیں نیکس پروسیسنگ چلتے ہیں نیکس پروسیسنگ چلتے ہیں اور انچز ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس انپوٹ ہو جائے گی انچز اور یہ آپ کے پاس آؤپوٹ ہو جائے گا تو اسی دیگرے کار سے سٹیپ بہن سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ بہن سٹارٹ انٹر لیندھ ان انچز کہ انچز میں لیندھ کو انٹر کریں سٹیپ ٹو کنورٹ انٹ سنٹی میٹر تو فارمولہ آ جائے گا کہ سنٹی میٹر ایڈ ایکول ٹو ٹو پوائنٹ فائف فور انچز 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 ہم استعمال کریں گے کہ جو بھی ویلیو انچز میں گیون ہوگی اس کو ٹو پوائنٹ فور کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے سٹیپ تھری پرنٹ سینٹی میٹر سینٹی میٹر کو پرنٹ کریں اور پھر آپ کے پاس آ جائے گا سٹیپ فور سٹاپ اسی چیز کو ہم اس کے ساتھ فلو چارٹ کو ڈراغ کرتے ہیں نمبر ون سٹارٹ سٹیپ ٹو میں سب سے پہلے انٹر لینڈھ انچز انپوٹ انچز کے جو لینڈھ ہے وہ انچ میں انپوٹ کریں پھر پروسیسنگ لگے گی یہاں پہ سینٹی میٹر ایڈ ایکوال ٹو پوائنٹ فائف ملٹیپلائے بائی انچز پھر آپ کے پاس آوٹ پوٹ آ جائے گی پرنٹ سینٹی میٹر میں جو بھی آنسر آیا اس کو پرنٹ کر دیں اور پھر لاسٹ میں آپ کے پاس آ جائے گا سٹاپ اب ہم اس کو رف میں سٹارٹ کرتے ہیں سپوز کریں کہ انپوٹ انچز تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انچز میں ہمارے پاس جو لینڈھ ہے وہ ہم نے ٹین انچز لکھا تو سینٹی میٹر میں جب اس کو ہم کنورٹ کریں گے ٹو پوائنٹ فائی فور ملٹیپلائے بائی ٹین تو آوٹ پوٹ آپ کے پاس آ جائے گا سینٹی میٹر ایڈ ایکوال ٹو ٹونٹی فائی فائی فائنٹ فور یعنی اس کو ہم نے انپوٹ دیا اور یہ آپ کے پاس آوٹ پوٹ نکل آئی ہے تو یہ سی کے ساتھ یہ قویشن کمپلیٹ ہوا تو کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو کوئی کیوری ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمیٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں تو چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی جانب ہمارے پاس کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو مارکس ہیں وہ گریٹر دن تھرٹی تھری ہوں تو پھر پرنٹ ہو جائے پاس نہیں تو پرنٹ ہو جائے فیل ہمارے پاس یہ کچھ کرائیٹریا دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پاس ہونا یا فیل ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس مارکس کتنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو انپوٹ آئے گا وہ آپ کے پاس مارکس آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بھی سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بان سٹارٹ انٹر یور مارکس یعنی کے ان سٹیپ 2 کنڈیشن لگائیں گے کہ مارکس 13 پاس 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 کرے گا تو یہ مار پاس کچھ criteria ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جگر آپ کے mark 33 سے زیادہ ہیں تو print کرو pass نہیں تو print کریں فیل تو اس کو ہم اس کے flowchart میں لے کے چلتے ہیں سب سے پہلا کام start انپوٹ مارکس انپوٹ مارکس ہم نے ایم سے ریپریزنٹ کیا ہے یہاں پہ کنڈیشن لگائیں گے کہ اگر مارکس greater than 33 ایک کنڈیشن یس کے لیے بناتے ہیں اور ایک کنڈیشن نو کے لیے بناتے ہیں اگر آپ کے پاس یس ہے تو print ہوگا pass اور اگر آپ کے پاس نو ہے تو print ہوگا فیل اور آخر میں اس کو پھر یہاں سے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں end یہ اب یہاں پہ criteria یہ ہو جائے گا کہ جیسے ہی ہم start کرتے ہیں input مارکس for example کہ میں نے مارکس میں 50 put کر دیا ہے تو 50 greater than 33 condition true ہو جائے گی اور یہاں پہ output آ جائے گی pass تو اسی کے ساتھ یہ question complete ہوا جلتے ہیں question number 7 کی جانب write an algorithm to find some of given sequence sum آپ کے پاس ہم نے اس sequence کا find کرنا ہے 20 plus 25 plus 30 40 plus 45 plus 50 plus 55 plus 60 کہ ہم اس سارے sequence کا sum find کریں گے تو اس کو algorithm سے پہلے میں start کرواتا ہوں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ step 1 start سب سے پہلے ہم نے initialize کرنا ہے initialize sum is equal to 0 اور k is equal to 20 سب سے پہلے suppose کرتے ہیں کہ sum میں value آپ کے پاس 0 ہے اور k ہمارے پاس جو starting point ہے اس کا وہ 20 سے ہم نے start کرنا ہے اور اس کو 60 تک لے کے جانا ہے step number 2 پھر ساتھ ساتھ ہم نے اس k اور sum کو ساتھ ساتھ پلاس بھی کرنا ہے تو اب ہم یہ کہیں گے sum is equal to sum plus k step number 3 ساتھ ساتھ k کو بھی increment کریں گے یہ 20 ہے پھر 25 پھر 30 اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ increment k increment k یعنی کہ k is equal to k plus 5 step number 4 اب k کو increment ہم کب تک کرتے جائیں گے کہ if k less than equal to 60 کہ جب تک آپ کے پاس k کی value 60 یا 60 سے less ہے تو then go to step 2 otherwise go to next step اور next step میں آپ کے پاس جو answer ہوگا store وہ sum میں ہوگا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ print کر دیں sum اور step 6 آپ کے پاس ہو جائے گا stop یہ آپ کے پاس اس کا algorithm ہے میں اس کا flow chart بھی draw کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی processing بھی دکھاتا ہوں کہ اس کی processing کیسے ہوگی start کرتے ہیں سب سے پہلے start اس کے بعد اس کے بعد initialize تو پروسیسنگ ہے یہ ہم کریں گے sum is equal to zero اور k is equal to 20 پھر next دوبارہ سے پھر process ہے k sum is equal to sum plus k پھر دوبارہ سے next ایک پروسیس ہو رہا ہے k equal to k plus 5 next ہم condition لگائیں گے اگر آپ کے پاس k کی value less than equal to 60 ہے اور اگر آپ کے پاس یہ condition true ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو لے کے جانا ہے یہاں پہ اور اگر آپ کے پاس یہ condition false ہو رہی ہے تو پھر ہم نے output یعنی print نکالنا ہے sum کو تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا print sum اور یہاں سے اب ہم اس کو ساتھ کیا کریں گے stop کریں گے processing تھوڑی کافی length ہے تمہیں اس میں سے آپ کو first 3 terms کی processing دکھا دیتا ہوں کہ first 3 term میں اس کی processing ہم کیسے کریں گے اور یہاں کچھ رفور کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ sum میں آپ کے پاس zero store ہے اور k کی value آپ کے پاس 20 ہے تو جیسے ہی ہم یہاں پہ آ رہے ہیں sum plus k sum میں آپ کے پاس 0 ہے اور k میں 20 ہے 0 plus 20 20 اور وہ 20 اس کو assign ہو گیا sum کو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب آپ کے پاس sum میں آ گئی یہ value 20 یہاں سے نیچے آئیں گے k plus 5 k کی value پہلے 20 تھی اب آپ کے پاس ہو جائے گی 25 کیا 25 60 سے چھوٹا ہے condition true یہاں سے اوپر جائیں گے sum plus k اب دیکھیں sum میں پہلے کیا place ہے 20 اور یہ 25 20 اور 25 کو پلس کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 45 اور k کی value پھر increment ہو کے 30 ہو جائے گی کیا 30 60 سے چھوٹا ہے condition true پھر اوپر چلے جائیں گے 45 plus 30 تو یہ آپ کے پاس 75 آئے گا اور اگر آپ یہاں سے اس تین ٹرم کو پلس کریں تو 4 20 اور 30 50 25 اسی تکرے کار سے یہ processing ساری چلتی جائے گی جب تک ہمارے پاس answer 60 نہیں آ جائے گا تو اسی تکرے کار سے اس کی processing چلے گی تو چلتے ہیں next question کی جانب نمبر کرنا ہے product بھی نکالنا ہے تو اس کو بھی step by step لے کے چلتے ہیں step one start initialize product is equal to one کے سپورت کریں product میں بھی آپ کے پاس one ہے اور k value بھی start میں آپ کے پاس one ہے step two product آپ کے پاس آ جائے گا product is equal to product multiply by k step three increment k اور k کی value کو بھی ساتھ increment کریں گے یہ one ہے next three ہے پھر five ہے تو یہ two increment ہو جائے گا یعنی k plus two step four k ki value کو کب تک increment کریں گے جب تک ہم 15 تک نہیں پہنج جاتے if k less than equal to 15 then go to step two otherwise go to next step اور step five میں آپ کے پاس آ جائے گا سارا answer آپ کے پاس product میں save ہو رہا ہے print product اور step six آپ کے پاس آ جائے گا stop not کسی کا flow chart drag کرتا ہوں پھر اس کی process کرتے ہیں step one سب سے پہلے ہم start کریں گے اس کے بعد initialize processing symbol product میں ہم نے one store کیا start میں اور k one سے initialize کیا پھر آپ کے پاس آ جائے گا product is equal to product multiply by k next step k کو increment کریں k is equal to k plus 2 next ہم decision لیں گے کب تک k کی value less than equal to 15 جب تک یہ condition true ہو گی تو ہم اس کو product کرتے رہیں گے اور جیسے یہ condition stop ہو گی تو ہم اس کی output لیں گے کہ print product کو میں نے pro میں save کیا ہے اور یہاں سے اس کو stop کر دیں یہ ایک دفعہ اس کی میں first 3 term processing چلا دیتا ہوں میرے پاس سوڑی سی جگہ کا ب issue ہے تو سب سے پہلے کر ہم اس کو یہاں سے start کرتے ہیں product میں دیکھیں آپ کے پاس پہلے store ہوا 1 k کی value ماں پاس آگئی 1 product multiply by k دونوں میں 1 ہے 1 multiply by 1 اور product کو assign ہو k کو کیا 3 15 سے چھوٹا ہے تو condition true ہے یہاں سے اوپر گئے پھر دوبارہ سے product multiply by k product میں بھی 1 store ہے اور k میں آپ کے پاس 3 ہے تو 3 1 0 3 یہ assign ہوگا product کو اور k answer increment ہو کے یہ 5 ہو جائے اب 5 15 سے چھوٹا ہے پھر آپ کے پاس condition true ہو جائے گی اور جیسے یہ condition true ہو جائے پھر ہم اوپر چلے جائیں گے product multiply by k تو 5 3 0 15 یہ assign ہو جائے اور یہ آپ کے پاس 7 تو اب آپ دیکھیں اگر آپ ان 3 terms کو multiply کریں تو 5 3 15 15 1 15 تو یہ آگے بھی میں چلاوں گا اسی طرح سے جائے گا جب تک آپ کے پاس 15 condition true ہوگی یا processing چلتی رہ گی اور جیسے یہ 15 سے زیادہ یعنی جب 17 ہوگا تو product میں جو answer save ہوگا وہ آپ کے پاس represent ہو جائے گا تو چلتے ہیں اس کے next algorithm کی طرف number 8 print a multiplication table of a number in reverse order reverse order سے کیا امراض ہے 5 number جیسے ہم چھوٹے بچوں کو table کرواتے ہیں تو اس میں پہلے ہم یہ کہتے 3 ones are 3 لیکن nines are twenty seven three eights are twenty four up to three ones are three یعنی جو k value ہے یہ ہم نے opposite start کرنی ہے تو اس ڈیک card سے مرکہ جو table represent ہو وہ reverse order میں ہو اس کو start کرتے ہیں step one start inter table number table number spot کریں گے آپ کے پاس n ہے initialize k step two initialize k یعنی k equal to اس کو میں کہا سے start کر رہا ہوں 10 سے اور step 3 اگر میں نے product نکال نکال نا ہے تو یہ آپ کے پاس table number ہے اور یہ آپ کے پاس k ہے product آپ کے پاس آ جائے گا p is equal to n multiply by k اور step 4 آپ کے پاس decrement k تو یہ آ جائے گا k equal to k minus 1 جیسے یہ 10 ہے پھر 9 ہے پھر 8 ہے پھر 7 ہے step 5 اور یہ والا سارا process k k k تک کرتے جائیں گے جب تک آپ کے پاس if k greater than equal to 1 کہ جب تک آپ کے پاس k ka answer 1 یا 1 سے بڑھا ہے تو then go to step 3 otherwise go to step go to next step کر لیتے ہیں اور step 6 میں آپ کے پاس آ جائے گا stop ایک چیز ہم سے یہاں پھر mistake ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو output نہیں کروائی تو یہاں پہ ایک step کو add کریں یہاں پہ print سب سے پہلے ہم print کریں گے number کو پھر k کو اور پھر product کو اس رگا کار سے یہ والا سارا process ہمارے پاس execute ہو ہوگا اس کا flow chart بناتے پھر اس کو further table سے لے کے اس کو draw بھی کرتے سب سے پہلے ہم اس کو start کریں گے start کے بعد آپ کے پاس آگیا input number یعنی کہ n input n ہم نے number کو input کیا k کی initialization کریں گے k equal to 10 اور پھر آپ کے پاس ایک اور process ہے p equal to n multiply by k n اور k کو ہم آپس میں multiply کریں گے پھر اس کی print کا مطلب اس کو output کریں گے print n k اور p پھر آپ کے پاس decrement یعنی k 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 minus 1 اور پھر ہم یہاں پہ decision لگائیں گے کہ اگر آپ کے پاس k 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 پی آپ کے پاس ہو جائے گا N ملٹیپلائی بائے K تو پی میں آپ کے پاس پہلی دفعہ آ گیا 10 3030 جیسی میں نے کہا کہ پرنٹ کریں سپوز کریں کہ اگر آپ کے پاس یہ آؤٹپٹ سکرین ہے تو میں نے کہا کہ پرنٹ کریں N یعنی کہ نمبر 3 K آپ کے پاس 10 ہے اور پی میں آپ کے پاس آ گیا ہے 30 جیسی ہی ہم یہاں سے آئے K کی ویلیو ہم نے ایک کم کی تو K کی ویلیو آپ کے پاس پہلے 10 تھی اب 9 ہو جائے گی کیا 9 1 سے بڑا ہے تو condition true ہو گئی ہم یہاں سے اوپر چلے گے یہاں آپ کے پاس آ جائے گا P is equal to N multiplied by K N میں دیکھیں آپ کے پاس 3 ہے اور K میں 9 ہے تو 9 3 0 27 اور وہ 27 کس میں store ہو جائے گا P میں تو دوبارہ سے دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا 3 یہاں پہ آ جائے گا 9 اور یہاں پہ آ جائے گا 27 کب تک جب تک یہ پورا process 1 تک نہیں پہنچ جاتا For example 1 تک کرتے ہیں کیا 1 1 سے برابر ہے Yes یہاں سے اوپر N multiplied by K پھر آپ کے پاس یہ 3 ہو جائے گا یہ 1 ہو جائے گا اور یہ 3 ہو جائے گا اور جیسے یہ آپ کے پاس یہاں پہ 0 آئے گا condition false ہو جائے گی تو ہم اس پورا process کو کیا کر دیں گے stop کر دیں گے تو اسی کے ساتھ ہمارے extensive question number 1 سے لے کر question number 9 تنگ complete ہو چکے ہیں description میں میں اس پورے topic کے chapter کے link ڈال دوں گا اگر آپ کسی بھی topic کو visit کرنا چاہیں تو آسانی سے visit کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا message اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ